سادھی صدہ عورت نظریں ملائے تو کیا کرنا چاہیے اگر کوئی سادھی صدہ عورت آپ کے ساتھ نظریں ملائے تو آپ کو نہ کیا ریاکشن دینا چاہیے آج ہم اس ویڈیو میں جانیں گے کہ سادھی صدہ عورت اگر آپ سے نظریں ملائے تو کیا آپ کو ریاکشن دینا ہے اور کیا نہیں دینا ہے جب بھی ہم سادھی صدہ عورت کے ساتھ نظریں ملاتے ہیں یا کوئی بھی سادھی صدہ عورت ہم سے نظریں ملاتی ہے تو زیادہ سے زیادہ پانچ سیکنڈ تک نظریں ملائے تو بہت ہی زیادہ اچھا ہے اگر وہ زیادہ سے زیادہ ٹائم تک پانچ سیکنڈ تک یا پھر تین چار سیکنڈ تک اگر آپ کے ساتھ نظریں ملا رہی ہے نا تو بھائی بہت ہی زیادہ نا اچھا ہوتا ہے تو اس ویڈیو میں نا ہم لوگ ڈیٹیلز میں بات کریں گے اور آپ کو سیچویشن کی حساب سے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے جب بھی آپ سادھی صدہ عورت سے نظریں ملاتے ہیں نا اور اس سمیں کوئی بھی گربری کر لیتے ہیں آپ اس گربری کے کارن نہ بنا بنایا کام بگڑ جائے گا آپ کا جب آپ سادھی صدہ عورت سے یا پھر لڑکی سے نظریں ملاتے ہیں نا سادھی صدہ عورت نا آپ کے بارے میں سوچنے لگتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کیا کرنا ہے آج ہم اسی ٹوپک کے اوپر اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں کہ سادھی صدہ عورت آپ کے ساتھ نظریں ملا رہی ہے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے اگر چینل پر نئے ہو تو سسکرائب کرنا اگر پرانے ہو تو نوٹیفیکشن بیل اون کرتے سیدھا یہ ہمارا ویڈیو آپ کے پاس آ جائے گا اور آپ ویڈیو کو مس نہیں کروگے تو بات کرتے ہیں ہم لوگ سب سے پہلا پوائنٹ کے بارے میں جب لڑکے کسی عورت کو دیکھتے ہیں جیدہ تل لوگوں میں پرابلم ہوتا ہے جب وہ عورت کو دیکھنا سٹارٹ کر دیتے ہیں لڑکے در جاتے ہیں جیدہ تل لوگ کے نظریں ادھر ادھر بھی کر لیتے ہیں یا نظریں چھوڑا لیتے ہیں اگر آپ ایسا کرتے ہونا اور عورت کو لگتا ہے آپ ڈرپوگ انسان ہو آپ میں دم ہی نہیں ہے یا آپ بہت ہی زیادہ نہ سرمی لی ہو اگر آپ ایسے دیکھتے ہو تو آپ پہ بہت ہی زیادہ خراب اثر پڑے گا آپ کو کبھی بھی ایسا نہیں دیکھنا پڑے گا کہ اگر آپ کوئی بھی سادی سدھا عورت کو دیکھتے ہو دیکھنے کے ساتھ ساتھ نہ نظریں چھوڑا لیتے ہو یا ادھر ادھر دیکھنے لگتے ہو تو ایسے میں نہ عورت آپ کے بارے میں نہ گلت سوچنے لگتی ہے آپ کا نہ بنائے بنائے کام نہ بگڑ سکتا ہے تو آپ کو نہ ایسا کبھی بھی نہیں کرنا ہے اگر عورت آپ کے ساتھ نظریں ملا رہی ہے تو آپ کو بھی تھوڑا بہت نظریں ملانی چاہیے اگر عورت نظریں ملا رہی ہے اور آپ ادھر ادھر دھیان دیتے ہو ادھر ادھر دیکھتے ہو نجرے چڑھا لیتے ہو تو آپ کا بہت زیادہ خراب ریاکشن ہوتا ہے اور آپ کو کبھی بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے اگر آپ ایسا کرتے ہو تو لڑکیوں کو لگتا ہے آپ اس کے بارے میں کچھ گلت سوچ رہے تھے یا گلت نیت سے دیکھ رہے تھے آپ کے اس کارن سے لڑکیوں کے سامنے میں آپ کا ایمیج بہت زیادہ خراب ہو جاتا ہے اور آپ لڑکی کے نظروں میں گر جاتے ہو تو آپ کو نہ ایسے بھول سے بھی ایسی گلتی نہ نہیں کرنی ہے اگر آپ ایسی گلتی کرتے ہونا تو عورتوں کے نظروں میں نہ آپ بہت زیادہ نہ گر جاتے ہو تو بات کرتے ہیں ہم لوگ دوسرے پوائنٹ کے بارے میں جب بھی آپ کسی بھی عورت کو دیکھتے ہیں اگر آپ کوئی بھی عورت کو یا سادھی صدہ مہیلاؤں کو یا پھر لڑکیوں کو دیکھتے ہونا تو آپ کا نہ ہاؤ بھاؤ بہت اچھا ہونا چاہیے آپ کا بوڈی لینگویج نہ بہت ہی زیادہ اچھا ہونا چاہیے یہ بات بہت میٹر کرتی ہے جب وہ آپ کو دیکھیں تو آپ کا ہاؤ بھاؤ بوڈی لینگویج بہت ہی زیادہ نہ اچھی ہونی چاہیے اگر عورت مسکراتی ہے یا اسمائل پاس کرتی ہے تب آپ کو ان سے نظریں ملانی ہے آپ کے چہرے میں اچھا ہاؤ بھاؤ ہونا بہت ہی زیادہ نہ ضروری ہوتا ہے کسی بھی سادھی صدہ عورت کو امپریس کرنا چاہتے ہو یا پھر لڑکیوں کو امپریس کرنا چاہتے ہو آپ کا بوڈی لینگویج نہ بہت ہی زیادہ نہ اچھا ہونا چاہیے آپ کا ہاؤ بھاؤ اچھا ہونا چاہیے چہرے پہ اسمائل اچھا ہونا چاہیے اس سے لڑکیاں یا پھر سادھی صدہ عورت نہ آپ کے طرف نہ آکرسیت ہو جاتی آپ اسے نہ امپریس کرنے لگتے ہو اگر آپ کسی بھی عورت سے یا پھر لڑکی سے نظریں ملاتے ہو اور آپ کے چہرے میں کوئی بھی ایکسپریسن نہیں ہوتا تو عورت یہی سوچے گی آپ اسے پیار سے نہیں دیکھ رہے ہو صرف ہاؤس کے نظروں سے دیکھ رہے ہو لڑکیاں بہت ہی جلد پتا کر لیتی ہے آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہو آپ کا نظریہ کیسا ہے اچھا نظریہ ہے یا پھر برا نظریہ ہے پیار سے دیکھ رہے ہو یا پھر ہاؤس سے دیکھ رہے ہو لڑکیاں اس چیز کے لیے بہت زیادہ ایکسپارٹ ہوتی ہے وہ چھٹکیوں میں پتا کر لیتی ہے کہ آپ گندے نظر سے دیکھ رہے ہو یا پھر اچھے نظر سے دیکھ رہے ہو کسی بھی عورت کو پسند نہیں آتا اگر آپ اسے گھورتے ہو تو جب آپ کسی عورت کو یا پھر لڑکی کو دیکھو تو کم سے کم آپ کے چہرے میں اسمائل ہونا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے کیونکہ اگر آپ کسی کو امپریس کرنا چاہتے ہو تو آپ کے چہرے میں اسمائل ہونا چاہیے آپ کے چہرے میں وہ اچھا ہاؤبہ ہونا چاہیے وہ ایکسپریسن ہونا چاہیے تاکہ لڑکی آپ سے امپریس ہو سکے سادھی صدہ عورت آپ سے امپریس ہو سکے تو بات کرتے ہیں ہم لوگ تیسرے پوائنٹ کے بارے میں جب بھی سادھی صدہ عورت آپ کے ساتھ نظریں ملاتی ہیں تب آپ کو نہ ترنت نظریں نہیں ہٹانی ہیں اگر آپ ترنت نظریں ہٹا لیتے ہونا تو آپ کا اثر بہت ہی برا ہوگا اور نہ ہی کچھ ایسا کام کرنا جو آپ پہلے کر رہے تھے اگر آپ دوستوں سے بات کر رہے ہو اور جب لڑکی آپ سے نظریں ملاتی ہیں تو آپ ترنت ہی بینہ سوچے سمجھے نظریں ہٹا لیتے ہیں اور دوستوں سے بات کرنا اسٹارٹ کر دیتے ہیں تو آپ کو ایسا کبھی بھی نہیں کرنا ہے اگر آپ ایسا کرتے ہو تو کوئی بھی فیلنگ پیدا نہیں ہوتا اگر آپ آئیکون ٹک کرو گے تو ہی نہ کوئی فیلنگ پیدا ہوگا بھائی اگر آپ سادھی صدہ عورت یا پھر لڑکی کو دیکھ رہے ہو ایک فیلنگ پیدا ہوتا ہے ایک ایموشن جاگ اٹھتا ہے ٹھیک ہے نا اس کے پر تھی آپ کا ایک آگرشن ہوتا ہے تو ایسا نہ کچھ بھی نہیں ہوتا اگر آپ ان کے ساتھ نظریں نہیں ملاتے ہو تو جب بھی کوئی عورت سوچ رہے ہو کچھ آپ اس کے بارے میں فیل کر رہے ہو اس کو لگنا چاہیے کہ آپ اس کے بارے میں سوچ رہے ہو ٹھیک ہے نا اور آپ کو اپنے چہرے میں وہ ایکسپریسن دکھانا ہوگا اس سے عورت کو بھی اچھا لگے گا اور آپ کے بارے میں عورت بھی سوچنے لگے گی فیل کرنے لگے گی عورت یہ سوچنے پر مجبور ہو جائے گی آپ اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ تو سوچ رہے ہو اگر آپ ایسا کرتے ہو تو عورت آپ کے بارے میں بہت ہی جیزا نہ سوچنے لگے گی اور دھیرے دھیرے نہ آپ سے پیار کرنے لگے گی تو تین ٹپس کے جریعے سے آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ سادھی صدہ عورت اگر نظریں ملاتی ہے تو کیا کارن سے نظریں ملاتی ہے اگر آپ بھی ان کے ساتھ نظریں ملاتی ہو اگر آپ دیا گئے ٹپس کو صحیح سے یوز کرتے ہو تو کوئی بھی سادھی صدہ عورت آپ سے نظریں ملاتی ہے تو آپ نہ بہت ہی آسانی سے نہ ان کو سیٹ کر لوگے بہت ہی آسانی سے نہ ان کو امپلیس کر لوگے تو آپ کو نہ ایسے ہی کرنا پڑے گا اگر آپ ایسا کرتے ہو تو بہت ہی آسانی سے نہ آپ اسے پٹا لوگے اگر ویڈیو اچھا لگے تو لائک کرنا سیر کرنا سسکرائب کرنا کمینٹ جرور کرنا کی ویڈیو کیسا لگا تھانکیے سو مز دوستوں